اسلام علیکم سٹورنٹس آج ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک میں ڈیفائن کر رہا ہوں یہ ہے ہل ورسز مانٹین یوشلی یہ جو میں ٹاپکس ڈیفائن کرتا ہوں یہ وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو فریقونٹلی پوچھے جاتے ہیں یا جو میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں جرنل نالج میں ایم سی کیوز میں ڈیفرنٹ ٹریقے سے آ سکتے ہیں یہ انگلیش کے نہیں ہے لیکن جرنل نالج بیسٹ ہوتے ہیں اور بہت دفعہ تو انگلیش میں بھی آ جاتے ہیں تو ہل اور مانٹین میں کیا فرق ہے پہلے ہل کو دیکھ لیں ہل جو ہوتی ہے یوشلی وہ ایک جسے چوٹی کا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہوتی ہے ایک پہاڑ سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ کام ہوتی یہ ایک مانٹین سے چھوٹی ہوگی پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ اتنی ہائٹ پر نہیں ہوگی اس کی لینڈ جو ہے وہ کام ہوگی جو اس کی ہائٹ ہے دوسرا یہ کہ یوشلی آپ کو نظر آئے گا جو ہل ہوتی ہے کیونکہ اس کی ہائٹ کام ہے تو وہ اپروچیبل ہے اس جگہ پر پہنچنا آسان ہے اس کی ہائٹ وہ ایسے نہیں ہے بلکہ فلیٹ ہے تو وہاں پر آپ پہنچ سکتے ہیں تو وہ ایک پکنک پوائنٹ بھی ہوگا جہاں پر لوگ سٹے کر سکتے ہیں آپ نے مری گلیات میں ناران کاغان میں ہلی ایریاز دیکھی ہوں گے وہ ہلی ایریاز وہی ہیں جہاں پر آپ اکثر لوگ بینچ لگا کر یا ریسٹورنٹ یا ہوتل بنا کر تو وہاں پر گاڑی بھی پہنچ سکتی ہے آپ رکھتے بھی ہیں سٹے بھی کرتے ہیں پکچرز بھی لیتے ہیں وہ ایک پکنک پوائنٹ ہوتا ہے اس پورے علاقے کو ہلی ایریاز کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا ایریاز جہاں پر ہلز ہیں چھوٹی چھوٹی اور آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں لیکن جب آپ ماؤنٹین کی بات کرتے ہیں تو ماؤنٹین یوجلی ایک تو وہ ہائر ہے ایک تو وہ ایسے ہے تو وہ اونچ ہے اس کی ہائٹ بہت زیادہ یا بہت کام اس کے رستے بہت مشکل ہو سکتے ہیں دوسرا وہ difficult to climb ہے اس پر چڑھنا کوئی ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے پروفیشنل لوگ ہی چھاڑ سکتے ہیں اگر کوئی شوکین ہے تو ویسے چھاڑ جائے تو چھاڑ جائے otherwise پہاڑوں پر آپ ایسی نہیں کہ آپ روڈ پر آپ ٹرائول کر رہے ہیں ایک پہاڑ سامنے نظر آیا اور آپ گاڑی رو کر سیدھا اوپر چھاڑ جائیں دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی specific way نہیں ہوتا پہاڑ پر چڑھنے کا کوئی specific رستہ بناوانی ہوتا آپ جو usually جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر کیوں کہ کوئی چڑھتا ہی نہیں ہے تو کوئی رستہ بھی نہیں ہوتا کوئی سیڑیاں نہیں بنی ہوتی لیکن جو hills ہوتی ہیں وہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گاڑی سمیتھ ٹرائول کرتے ہیں وہاں گراس ہوتی ہے وہاں خوبصورت location بھی ہو سکتی ہے اور وہ flat ہوتی ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں پہاڑ most of the time جیسے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس position میں وہ اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں وہ آپ نے height پر climb کرنا ہوتا ہے so this is the main difference between hills and mountain آپ پہاڑی mountains کے اندر travel کرتے ہیں اور آپ کو hills نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ ایسے لے سکتے ہیں آپ مری اگر جاتے ہیں مری کی roads کے جو اردگرد hills ہوتی ہیں لیکن سائیڈو پر پہاڑ بھی ہوتے ہیں آپ hills پر رکھتے ہیں اور پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اکثر آپ ایسا ہوگا کہ بعض جگہ آپ دتیا گلی رکھتے ہیں اور پکچرز لے رہے ہوتے ہیں پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کھڑے hills پر ہوتے ہیں یہی دونوں کا main فرق ہے جب میں نے define کیا امید کرتا ہوں یہ short trick آپ کو پسند آئی ہوگی میرے دیگر ویڈیو لیکچر دیکھنے کے لیے میرا یوٹیپ چینل سید علی رضا سبسرائب کریں اور اگر آپ مجھے آن لائن انگلیس لینگویج کورس کرنا چاہا رہے ہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے کال کریں ایک ریزنبل فی پے کریں اور کورس کا آغاز کریں thank you very much